جی اسلام علیکم ویورز ہیم جنیب خان خان سٹیڈ کی پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں LDA سٹی جناس ایکٹر کی فائلز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بال سیکٹر کی جو فورت بیلٹنگ کی فائلز ہیں ان کے بارے میں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے لگا ہوں جی ویورز LDA سٹی کی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس وقت ہم جو کرنٹ پرائزز ہیں فائلزوں کی جناس ایکٹر اور ایک بال سیکٹر کی وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ جو فورت بیلٹنگ ہے یہ ایکسپیکٹیڈ کب ہے اس کے ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور کون کون سا وہ ایریا ہوگا جہاں پہ فورت بیلٹنگ کی یہ جو بیلٹ ہونے جاری ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آپ ہماری ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں گے جس میں ہم آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل فائلز کے ریگارڈنگ چیئر کریں گے جی ویورز سب سے پہلے ہم بات کریں جناس ایکٹر کی جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جناس ایکٹر کی تین بیلٹنگ آلرہی ہو چکے ہیں یہ فورت بیلٹنگ ہے اور تھرڈ بیلٹنگ میں جیسا کہ تین نیو بلوگ تھے اے ون بی ون اور جی ون اور جو فورت بیلٹنگ کی فائلیں ہیں موسٹ لی فائلز جو بیلٹ ہونی ہیں وہ ایٹی پرسنٹ فائلیں جی ون اے ون بی ون کی ہیں جس میں پانچ ملہ دس ملہ اور ایک انال اور تقریباً ٹونٹی پرسنٹ جو فائلز ہیں وہ ریمیننگ جو پندرہ بلوگز تھے جو اولڈ بلوگ ہیں جس میں سی بلوگ ایف بلوگ جے ایچ اور کے ایل بلوگ آ جاتے ہیں یا ڈی بلوک جو ریمیننگ بلوکس ہیں ان کے اندر 20% فائل وہاں پہ بیلٹ ہونی ہے اگر ہم فائلوں کی بات کریں تو اس وقت جنہ سیکٹر کی 5 ملے کی فائل 25 لیک کے سراؤنڈنگ میں پرائز جاری ہے جس کی ٹرانسفر فیس 5000 رپے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 10 ملے کی بات کریں 10 ملے کی پرائز اس وقت 45 لیک کے سراؤنڈنگ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کنال کی بات کریں تو کنال کی فائل کی پرائز قربن 78 لیک جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ کی جاری ہے اور یہ فائل جنہ سیکٹر کی فائل جسٹ خان اسٹیٹ آفر کر رہا ہے اس کے علاوہ ابھی تک مارکیٹ میں کسی کے پاس آویلیبل نہیں ہے اور یہ بیسٹ اپورنٹیوٹی ہے کہ جنہ سیکٹر میں فائل بائے کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم اگر ہم پرائزز کی بات کریں ایوریج جو پلوٹ کی پرائز ہے وہ 28 لاک سے لے کے اور 35 لاک کے بریکٹ میں بڑی بہترین ہے جنہ سیکٹر کی اور جیسا کہ جو تھرڈ بیلٹ ہوا تھا تھرڈ بیلٹ کے بعد قریباً پندرہ سو کے قریب اس طرح کی جو لینڈ تھی جو الڈی اے نے ابھی تک ایکوائر نہیں کی ہے اور اس لینڈ کے عوض جو یہ فائلیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں میں اگین رپیڈ کر دوں 80% چانسز ہیں کہ وہ جی ون کے اندر نکلیں گی ای ون اور بی ون اور ای ون اگر ہم بات کریں ای ون اور بی ون کی ڈیویلمنٹ بہت تیزی ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ جو پلوٹوں کی بھی پرائز ہے وہاں پہ تقریباً ففٹی سے اباو ہے ففٹی سے ففٹی فائف کے بریکٹ میں فال کر رہی ہے دس مرلے کی اور کنال تقریباً ایک پانچ ایک دس سٹی بریکٹ میں سراؤنڈنگ میں فال کر رہے ہیں اور جی ون کے اندر ابھی ڈیویلمنٹ کا کام سٹارٹ نہیں ہوا جی ون میں جو آن گراؤنڈ پلوٹ ہیں مین کے جو پلوٹ نمبر کے اللاٹڈ پلوٹ ہیں وہاں پہ پانچ مرلے کا کوئی اٹھائیس لاکھ سے لے کے اور تیس بتیس لاکھ کی بریکٹ میں فال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دس مرلے کی بات کریں دس مرلے کے تقریباً کوئی پورٹی تھری سے لے کے اور پورٹی ایٹ پپٹی تک کی بریکٹ میں فال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کنال کے بات کریں تو کنال کے وہاں پہ جی ون میں پراؤٹ کی جو پرائز جا رہی ہے دو سو فٹ چناب روڈ کے اوپر بھی چند آپشنز ہیں وہ تقریباً سواد روڈ سے ڈھائیف روڈ سے بریکٹ میں فال کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو جراب روڈ ہے جراب روڈ پہ تقریباً نائنٹی فائٹ سے لے کے ایک کلور پانچ لاکھ بریکٹ میں فال کر رہی ہیں پرائزز اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل کنال کے پراؤٹ ہیں وہ تقریباً ایٹی سے لے کے اور تقریباً ایٹی فائف کے بریکٹ میں فال کر رہے ہیں تو یہ بیسٹ اپنچوٹی ہے فائل میں بائی کرنے کی فائل پہ ٹرانسفر فیس پانچزار پہ ہے اور اگر اب پراؤٹ کو کمپیر کریں تو پراؤٹ کی ٹرانسفر فیس فائلر کے لیے تھوڑا سا کم ہے اور نون فائلر کی زیادہ ہے تقریباً کنال پہ اگر ہم دیکھیں تو تین لاکھ سراؤنڈنگ میں نون فائلر کے ٹرانسفر فیس کاؤسٹ کر جاتی ہے اور یہ جو بیلٹ ہوگی جناس ایکٹر کا ایکسپیکٹڈ ہے جولائی اگست تک افشلی طور پہ کوئی ڈیٹ ناؤنسمنٹ نہیں ہوئی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم فردر شیئر کر دیں گے جی ویورز اگر ہم بات کریں اقبال سیکٹر کی اقبال سیکٹر میں جیسا کہ جانتے ہیں جو تھرڈ بیلٹنگ ہوئی تھی تھرڈ بیلٹنگ میں ایک بہت سیکٹر کے تین بلوکس بیلٹ کی ہیں جس میں ڈبل اے ڈبل بی اور ڈبل سی بلوک ہیں ڈبل اے کا کمپلیٹ ایریا بیلٹ نہیں کیا اسی طرح سے ڈبل سی کا بھی کمپلیٹ ایریا بیلٹ نہیں کیا اور سیم سٹویشن ڈبل بی ڈبل بی کا بھی ڈبل اے کمپلیٹ ایریا بیلٹ نہیں کیا اگر ہم ان کے لینڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو لینڈ تینے بلوکس کے تقریباً جس ایریے میں بیلٹ ہوا وہ تقریباً لینڈ LDA کے پاس آویلیبل ہے اور کچھ لینڈ اس طرح کی بھی LDA کے پاس آئی ہے جو ایریہ ابھی تک بیلٹ ہی نہیں ہوا تو جیسے جیسے LDA زمین ایکوائر کرتا جا رہا ہے فردر وہ مارکیٹ اس زمین کے وقت مارکیٹ میں فائلیں سیل ہوتی جا رہی ہیں مارکیٹ میں اگر ہم اقبال سیکٹر کی فائلوں کی بات کریں تو پانچ ملے کے جو فائل کی پرائز ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت پانچ ملے کی بائیس لاکھ میں فائل کر رہی ہے اور اگر ہم دس ملے کی بات کریں تو دس ملے کی تقریباً پوٹی کے سراؤنڈنگ میں مارکیٹ میں فائل کر رہی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم کنال کی بات کریں تو سیونٹی لیکٹ میں کنال کی فائل مارکیٹ میں فائل کر رہی ہے جس طرح سے جنہ سیکٹر کے پانچ ملے کی فائل دس مرلے کنال کی پانچ زائر ٹانسفر فیس ہے سیم اقبال سیکٹر میں بھی پانچ زائر ٹانسفر فیس ہے اور ڈیریکٹ ایگزیمشن لیٹر جو بھی ایک اپلیگنٹ ہوگا مینکہ جو پرچیزر ہوگا ان کے نام کا ایگزیمشن لیٹر ایڈی کی طرف سے ایشو ہو جائے گا جی ویورز اگر ہم پلوٹ کی بات کریں جو وہاں پہ آن گراؤن پلوٹس ہیں ان کی پریزز کے ہیں پانچ مرلے کی جو ایوریج پلوٹ کی پرائز ہے وہ تقریباً بائیس لاکھ سے لے کے اور تقریباً کوئی اٹھائیس لاکھ کی بریکٹ میں فائل کر رہی ہے تقریباً جو ڈبل سی بلوک ہے اس وقت اقبال سیکٹر کا سب سے ہارٹ بلوک کنسیڈر ہو رہا ہے کیونکہ اس کے طرف سے چاروں طرف سے جو مین روڈ ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بلوک بھی بہت ہارٹ بلوک ہیں جس میں ڈبل بی ہے ڈبل بی کے دونوں طرف ایک سائیڈ پہ جو کانا کچھا کا انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا دوسری سائیڈ پہ آڈی ایڈی سیٹی کا انٹرچینج ہے جہاں سے تین سو فیٹ روڈ جو کے لنک کر رہا ہے تو یہ بھی بہت ہارٹ بلوک ہے لیکن جو اس وقت مارکیٹ میں کنسیڈر ہو رہا ہے سب سے ہارٹ بلوک اور سب سے زیادہ جو بائنگ ہو رہی ہے وہ ڈبل سی بلوک میں ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے پرائزيز وائز اور اکبال سیکٹر میں دس ملے کے جو ایوریج پلال کی پرائز ہے وہ تقریبن فورٹی سے لے کے اور قریبن فورٹی فائز کی بڈیا کے میں فال کر رہی ہے جس میں ڈبل بی اور ڈبل سی کے اندر دس ملے کے کاٹا کر رہی ہے اور اسی طرح سے جو کنال کے پڈیا کے پرائز ہے وہ تقریبن کو 70 سے لے کے وقت ملے کے پرائز ہیں اور یہ جو فورس بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ڈبل اے ڈبل بی اور ڈبل سی کا ایریہ ہوگا اور اس کے ساتھ میں بھی یہ چند بلوکس جو ریمیننگ بلوکس تھے ڈبل ڈی ہے ڈبل ایچ ہے ڈبل ایپ ہے ان میں سے بھی کچھ بلوکس فورت بیلٹنگ میں ایڈ کریں گے کیونکہ اور اس کے حوالے سے ابھی الڈیے کی طرف سے کوئی افشلی طور پر نیوز نہیں آئی یہ کب تک بیلٹ کرنے جا رہے ہیں تو جیسے ہی اس ایریے کے انشاءاللہ کوئی ڈیٹ ناؤس ہوگی فردر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جی ویورز فائل کو آورسیز جو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں وہ بھی بائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے وہ باہر بیٹھ کے بھی اپنی پلوٹ کے آنر بن سکتے ہیں پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں فائل پرچیز کر سکتے ہیں جو پلوٹ جو کہ پلوٹ نمبر کے ساتھ ہے وہ سپیشل پاور افٹارنی کے ذریعے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور جو کہ فائل ہوگی فریش فائل اس کے لیے ہم ان کو ایک آر فارم کا فارمنٹ بھیج دیں گے یہاں سے جو کہ وہ اپنے تھام امپریشن اور سگنیچرز اس پر کرنے کے بعد سکین کر کے پاکستان بھیج سکتے ہیں یا سکین کر کے ہمیں بھیج دیں یا وہ وہاں سے بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں جن کے ذریعے ان کے نام پر پلوٹ ایگزیمشن لیٹر ایشو ہو سکتا ہے فردر کسی بھی قسم کی آپ الڈی اے سیٹی کے حوالے سے کوئی کیوری ہے کسی دوست کی یا کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوسٹن ہے یا کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر پلس نائن ٹو تری ٹوان ٹیٹرہ فائی فور سین سکس یہی سیم نمبر میرا ورس اپ پہ بھی ایویلیبل ہے آپ میرے سے ورس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہی نمبر جو ریگلر میرا ہے آپ مجھے کال میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے آپ لوگوں کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہے اور جو دوست پلوٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ خانستیٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو اوپر لیٹس ڈیلی بیسس پہ انیونٹری اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ وہاں سے ہماری انیونٹری دیکھ کے پلوٹ پسند کر کے آپ پلوٹ بائی کر سکتے ہیں